دوستو باگے لکشمی کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچاسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو اس سمیں لکشمی کا ہو چکا ہے کڈنیپ اور کڈنیپ کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ کڈنیپ کے پیچھے اس سمیں ملز کا اور سونل کا ہاتھ نکلنے والا ہے کیونکہ دوستو جس آدمی نے کڈنیپ کیا ہے وہ بار بار کال پر بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ دوستو اب سین ایک نہیں بلکہ اس سمیہ کہانی میں کئی اور بھی سین دیکھنے کو ملے گئے کیونکہ اب رشی سب لوگوں کے سامنے اتنا ضرور کنفرم کر دے گا کہ ہاں واقعے میں لکشمی کا کٹنے ملسکا کی پلاننگ کی این اثر ہوا ہے کیونکہ ملسکا کی پلاننگ نے ہی کام کیا ہے سب سے پہلے تو دوستو میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں کیونکہ دوستو آنے والی کی جو کہانی ہیں وہ اور بھی زیادہ گھنی دلچسپ ٹوشٹ لے کر آتی ہوئی نظر آنے والی ہیں کیونکہ یہاں پر سب لوگوں کو پتہ لگتا ہوا نظر آنے والا ہے کہ آخرکار اتنا بڑا گیم کھیلنے والا سکسیت کوئی اور نہیں ہے بلکہ سب سے زیادہ گیم کھیلا ہے یہاں پر ملسکا نے جی ہاں حالکہ نیلم بھی نہیں چاہتی تھی کسی بھی طریقہ سے لکشمی قدی اس گھر میں واپسی کریں لیکن یہاں پر کہانی پوری طریقہ سے ایک اور بھی نیا ٹوشٹ بدلتی ہوئی نظر آنے والی ہے کیونکہ جلدی ہی لوگوں کو پتہ چلے گا اور اسی سے نیلم بھی خوشتی کہ کسی بھی طریقہ سے یہاں سے چلی جائے لکشمی حالکہ دوستو یہ وہ ہی لکشمی ہے جس نے نیلم کو ہر قیمت پر بچانے کی کوشش کرتی ہوئی نظر آئی ہے لیکن دوستو نیلم نہ کبھی بدلی تھی اور نہ کوئی وہ اپنے آپے کو بدل پائے گی کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی لکشمی کے پیچھے پڑی رہی ہے لیکن دوستو دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخر کار اصلی ٹوشٹ اور کتنا زیادہ دلچسپ نظریہ لے کر آتا ہوا نظر آنے والا ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کہانی میں واقعی میں ایک اور بھی نیا ٹوشٹ آئے گا دوستو جس کے لیے آپ لوگوں کو کرنا کیا ہوگا میں بتا دینا چاہتا ہوں جس کے لیے آپ لوگوں کو میرے یوٹیوب چنل پر جا کر میرے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جورب بتائیں گائز کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو